ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اس وقت دنیا کے اندر مسلم امہ بہت حد تک دینی بیداری کی طرف بڑھ رہی ہے ہر دن الحمدللہ لوگوں کے چہروں پر داڑیاں نماز کا شوق سروں پر ٹوپیاں اور اسی طرح مذہبی بیداری کے حوالے سے رجحان دن بہ دن بڑھ رہا ہے بالخصوص ملک ہندوستان کے اندر یہ چیز بہت خوش آئیند ہے اور حوصلہ افضا بھی ہے لیکن مسجدوں میں تعداد کے اضافے کے باوجود چہروں پر داڑیوں کے باوجود سروں پر ٹوپیوں کے باوجود ایک چیز ہے جو ہمارے مذہب کی تعلیمات کی روح ہے ایک چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے حوالے سے محنت فرمائی تھی اور وہ چیز دھیرے دھیرے ناپید ہوتی جا رہی ہے کمیاب ہوتی جا رہی ہے نایاب ہوتی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ نمازوں کا شوق تو کچھ حد تک بڑھ رہا ہے روزوں کا ذوق تو کچھ حد تک بڑھ رہا ہے اسی طریقے سے عبادت کی طرف تصویح و تحلیل کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے لیکن ایک چیز تھی وہ یہ جس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑا تھا لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کی تھی لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے پیار پیدا کیا تھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے اور گورے کا فرق مٹا کر عربی اور عجمی کا فرق مٹا کر ادنا اور عالی کا فرق مٹا کر بادشاہ اور ریایہ کا فرق بٹا کر سب کو عقد مواخات کے اندر گویا کہ پیرو دیا تھا آج قوم مسلم سے وہ محبتیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں حالات یہ ہیں کہ دو بھائی بھی اگر ایک گھر میں رہتے ہیں ان کے اندر آپس میں محبت نہیں ہے ان کے اندر آپس میں پیار نہیں ہے محلے والے ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریبہ ہیں لڑائی جھگڑوں کا ماحول ہے اختلاف کا ماحول ہے انتشار کا ماحول ہے اللہ اکبر محبت گویا کہ ناپید ہوتی جا رہی ہے پیار دنوں سے نکلتا جا رہا ہے محبت کی بجائے خودگرزی لیتی چلی جا رہی ہے لوگ خودگرزی کی طرف پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کوئی عربی ہو یا آجمی کوئی کالا ہو یا گورا کوئی انپڑ ہو یا پڑا لکھا اگر وہ مومن ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی قرار دیا ہے اور قرآن مقدس نے بھی بیان فرمایا انم المؤمنون اخوان کہ مومن مومن کا بھائی ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے اللہ اکبر اللہ کا قرآن بھائی کہہ رہا ہے یعنی دین کا رشتہ خون کے رشتوں سے بڑھ کر کے ہے اور جگہ قوم ترطیب آتی ہے رنگ کی وجہ سے نسل کی وجہ سے زبان کی وجہ سے علاقے کی وجہ سے چار بنیادوں پر قوم بناتے ہیں لوگ ایک تو رنگ کی وجہ سے نسل کی وجہ سے علاقے کی وجہ سے زبان کی وجہ سے اللہ اکبر مثال کے طور پر کوئی امریکہ کی زمین پر رہتا ہے اور وہ انگریزی بولتا ہے اللہ اکبر تو پھر وہ امریکن کہلہ رہا ہے اور اس کا رنگ بھی ویسا سفید ہے اس کا اپنا ایک نصب ہے علاقہ اس کا اپنا ہے تو اس طریقے سے لوگوں میں قومیت ترتیب پاتی ہے تنہا یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام زبان کی بنیاد پر رنگ کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر علاقے کی بنیاد پر خطے کی بنیاد پر قبیلے کی بنیاد پر جو وہ قوم نہیں بناتا بلکہ اسلام کا مزاج ہے اسلام سب کو دین کی بنیاد پر جوڑتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں مسلمان کتنی ہی زبانے بولیں نصب کوئی ہو علاقہ کوئی ہو خطہ کوئی ہو قبیلہ کوئی ہو لیکن اللہ نے ہر مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور پھر بھائی کا حال کیا ہونا چاہیے محبت پیار اخوت آئیے اللہ ہو اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے محبت کی لڑیوں کے اندر صحابہ کو پیرو دیا تھا کون نہیں جانتا اللہ ہو اکبر جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کو جن کو بعد میں اللہ کے رسول نے بھی قرآن نے بھی انسار کے لقب سے یاد فرمایا اللہ ہو اکبر مہاجرین اور انسار میں عقد مواخات قائم فرمایا تھا یعنی ایک انساری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا تھا اللہ ہو اکبر اندازہ فرمائیں ہجرت کرنے والے انسار کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول اللہ ہو اکبر ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتے ہیں اور کیا محبت تھی وہ لوگ جو صدیوں سے قبیلوں کی لڑائیاں لڑتے تھے رنگ اور نسل کے نام پر علاقے اور زمین کے نام پر جائدات کے نام پر حتیٰ کہ گھوڑوں کے آگے پیچھے ہونے پر بھی ان کی لڑائیاں نسلن بادہ نسلن چلا کرتی تھی تیر جو ہے نشانے پر لگنے اور نہ لگنے کی بنیاد پر بھی ان کی لڑائیاں نسلن بادہ نسلن چلا کرتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دلوں میں محبت کے وہ جذبات پیدا کر دیئے تھے ان کے دلوں میں وہ پیار پیدا کر دیا تھا کہ اللہ ہوا اکبر جب وہ عقد مواخات کی لڑی میں پیروئے گئے تو حالات یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسار کو بلاو انس انسار حاضر ہوئے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں بہرین کی جاگیر لکھنا چاہتا ہوں میں تمہیں بہرین کی جاگیر عطا کرنا چاہتا ہوں تو انسار کیا کہتے پتا ہیں کیا محبت کا مزار تھا کیا انداز محبت تھا کیا انداز پیار تھا ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں عطا کر رہے ہیں ہمارے مہاجر بھائیوں کو آپ کیا عطا کر رہے ہیں اللہ اکبر اس وقت اتنا نہیں تھا بظاہر کہ انسار کو دینے کے بعد مہاجرین کو بھی دیا جائے تو اس وقت انسار صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر انسار نہیں لیتے اگر مہاجرین نہیں لیتے یا مہاجرین کو کچھ نہیں دیا جا رہا ہے تو ہم بھی نہیں لیں گے یا رسول اللہ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی دیا جائے اللہ اکبر یہ جذبات تھے یہ کیفیت تھی آج وہ جذبات کہاں گئے اللہ اکبر آج تو تھوڑی تھوڑی بات پر نفرتیں ہیں نفرتیں ہیں زبان سے شولے اگلے جاتے ہیں ہاتھوں سے تقلیب پہنچائی جاتی ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کا اسلام سب سے افضل ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے یہ اسلام سب سے بہتر ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے مومن وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو ضلیل نہیں کرتا رسوہ نہیں کرتا اس کو حقیر نہیں سمجھتا اس کی مدد کرتا ہے اللہ کے سچے رسول سابق و مزدو کی ارشاد فرماتے ہیں جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا آج مسلمان کہتے ہیں آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی آسمان سے بم برس رہے ہیں مسلمانوں کو مدد کیوں نہیں آتی مسجدوں کی شہادت ہے مدد کیوں نہیں آتی جنازیں اٹھ رہے ہیں مدد کیوں نہیں آتی بے گوروں کا فنلاش تڑپ رہے ہیں مدد کیوں نہیں آتی بچوں کی شہادت ہے مدد کیوں نہیں آتی قبریں نصیب نہیں ہیں مدد کیوں نہیں آتی اللہ کے بندوں اللہ کے رسول نے تو مدد کا طریقہ بتا دیا جب تک تم اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہو گے آسمان سے مدد تمہارے لیے اترتی رہے گی جب تم اپنے بھائیوں سے مدد کا ہاتھ روک لوگے تم سے بھی مدد رک جائے گی اپنے گریبانوں میں چھاک کر کے دیکھو کیا ہم اپنے کسی مسلمان کی مدد کرتے ہیں کیا ہم اپنے کسی مسلمان کی امداد کرتے ہیں خود کی بیٹی کے لیے لاکھوں روپے شادی میں خارچ تو کر رہے ہیں لیکن کیا کسی بیوہ کی بیٹی کے لیے بھی ہمارے دلوں میں یہ جذبات ہیں اللہ اکبر مجھے بتاؤ آج یہ رونا سب روتے ہیں کہ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں اسلام سے وہ نکل رہا ہے وہ نکل رہا ہے کبھی سوچا کہ بھیڑیا اسی پر حملہ کرتا ہے جو ریور سے الگ ہو جاتا ہے اگر ہم نے اپنی قوم کی مدد کی ہوتی اپنے قوم کی امداد کی ہوتی اس کو اپنی قوم کے اندر رکھا ہوتا تو بتاؤ کیا کوئی بھیڑیا اس پر حملہ کر سکتا تھا خود کی بیٹی کی شمنگنی میں پانچ پانچ لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں شادیوں میں پچیس پچیس لاکھ کے ہال لیے جاتے ہیں لیکن کبھی سوچا کہ کسی گریب کی کٹیاں میں بھی کوئی بیٹی سسک رہی ہے کسی بیٹی کی ارمانوں کا خون ہو رہا ہے اللہ کے بندوں سن لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے صرف نمازی بنانے نہیں آئے تھے صرف روزے دار بنانے نہیں آئے تھے وہ گمگسار امت اپنی قوم کے اندر گمگساری کا جذبہ پیدا کرنے آئے تھے موسیقی